السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے اہم موضوع پر جو آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ پائی جا رہی ہے نوجوان تو دور کی بات ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ بھی اس غلط فہمی کے اندر اور اس کمی کے اندر وہ بھی گھر چکے ہیں اور اس غلط فہمی کا شکار وہ بھی ہے اور وہ ہے ڈاڑی کو لے کر اکثر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاڑی رکھنا ضروری نہیں اس لئے یا تو بلکل منڈھا لیتے ہیں یا پھر برائے نام تھوڑی سی رکھ لیتے ہیں یہ سراسر معاصیت ہے یہ گناہ ہے اور شریعت کے خلاف ہے ڈاڑی رکھنا بلکل ضروری اور شرعن واجب ہے اس لئے یا تو بلکل منڈھانا یا اتنی کتروہ دینا کہ ایک مشت سے کم رہ جائے حرام ہے اور چاروں مذاہب کا چاروں آئمہ کا اس پر اتفاق ہے اس پر اجماع ہے ایک مشت سے کم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی ڈاڑی کو اس طریقے سے پکڑیں گے تو ڈاڑی ایسا نہ ہو کہ اس مٹھی سے اس مشت سے باہر نکلی ہوئی رہنی چاہیے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے اگر اس سے کم ہے تو وہ ڈاڑی رکھنے کے اندر شمال نہیں ہے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی نے اگر نیت کر لی کہ وہ آگے ڈاڑی نہیں کٹے گا آگے ڈاڑی نہیں بنوائے گا تو اس کا کیا حکم ہے تو اس کا حکم اس طریقے سے ہے کہ جیسے کسی کے ابھی ڈاڑی چھوٹی ہے لیکن اس نے پکا ارادہ کر لیا نیت اس کی پکی ہے کہ وہ آگے سے ڈاڑی نہیں بنوائے گا ڈاڑی نہیں کٹوائے گا تو اب وہ اس طریقے سے شمار ہو جائے گا کہ گویا کہ اس نے ڈاڑی رکھی ہوئی ہے اور دوسرا لوگوں کے درمیان یہ بہت مشہور ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاڑی رکھنے کا مسئلہ قرآن کے اندر دکھاؤ تو میں ان حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ حدیثوں کے اندر حدیثوں سے جو احکام ثابت ہو چکے ہیں وہ بھی احکام خداوندی ہے کیونکہ حدیثوں پر عمل کرنے کا حکم خود قرآن کریم کے اندر ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس کو پکڑ لو اس پر عمل کرنے لگ جاؤ اور جس چیز سے تم کو روکا ہے اس سے تم رک جاؤ اس سے باز آ جاؤ یہ ہے اس آیت کا مطلب اور بعض لوگوں کے اندر بعض لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمی ہے کہ ڈاڑی رکھنا تو سنت عمل ہے تو اس کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ڈاڑی رکھ لی تو سواب کا کام ہے اور اگر ڈاڑی نہیں رکھی تو اس میں کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں یہ بالکل غلط ہے کیونکہ یہ طریقہ محمدی ہے اور یہ ایک دین کی چیز ہے اور اہم ترین چیز ہے یہ کوئی سرسری کوئی عام طور پر کوئی معمولی چیز نہیں ہے ڈاڑی رکھنا یہ ایک شعار اسلام ہے اور کسی بھی شعار اسلام کو چھوڑ دینا اس پر عمل نہ کرنا گویا کہ تمامی احکام کو چھوڑ دینا ہے میرے نوجوان بھائیو آج کل اس طریقے سے اگر کسی ایکٹر نے کوئی ڈاڑی بنوا لی اگر کسی ہیرو نے کوئی ڈاڑی بنوا لی جس طریقے سے فیشن میں آ کر ڈاڑی بنوا لی ہمارے مسلمان نوجوان بھی اسی طریقے سے ڈاڑی بنوا لیتے ہیں اور فقر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے تو فلا کی طرح اپنی ڈاڑی بنوا لی ہے میں نے فلا کی طرح اپنی ڈاڑی بنوا لی ہے یہ دنیا کے جو ہیروز ہیں ان کو اپنا آئیڈیل سمجھ بیٹے ہیں اور وہ اس چیز کو بلکل بھلا چکے ہیں جو ہمارا حقیقت میں آئیڈیل ہے جو ہمارا اصل میں جو ہیرو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے جن کی سنتوں پر نجات ہے قیامت کے اندر نجات ملے گی ان کے سنتوں پر عمل کر کے اس چیز کو ہم نے بلکل بھلا دیا ہے اور دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے وہ جیسا کرتے ہم ایسا کر لیتے ہیں یہ بلکل غلط ہے نوجوان تو دور کی بات آج کل ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ بھی ڈاڑی کو کتروہ دیتے ہیں وہ ڈاڑی کو چھوٹی کر کے اپنے آپ کو حسین منانا چاہتے ہیں میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاڑی رکھنے سے حسین بنا جاتا ہے اللہ تعالی نے خوبصورتی اسی کے اندر رکھی ہے کہ ڈاڑی کو رکھ لیا جائے اور ڈاڑی کو چھوڑ دینے سے ڈاڑی کو کٹوانے سے کوئی حسین نہیں بنتا اللہ تعالی نے مرد اور عورت کے درمیان اسی ڈاڑی کے ذریعے سے فرق کیا ہے کہ مرد کو پہچانا جائے ڈاڑی کے ذریعے سے اور عورت کے اندر ڈاڑی نہیں ہے تاکہ پہچانا جائے کہ یہ عورت ہے تو اگر ہم نے ڈاڑی ہی کتروالی ڈاڑی ہی منڈوالی تو ہم میں اور عورتوں میں فرق کیا رہ جائے گا تو میرے نوجوان بھائیوں اب بھی وقت ہے صدر جاؤ جس کو ہمیں آئیڈیل بنانا چاہیے جو ہمارے رہنما ہے جو ہمارے حادی ہے ان کے راستے کو ہم اپنا لے ان کی سنتوں کو ہم اپنا لے تو ہماری دنیا بھی نجات ہے دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی ہمیں نجات ملے گی آخرت میں بھی ہماری مغفرت ہو جائے گی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی تو دوستو انشاءاللہ ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں یہ اہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم ڈاڑی نہیں مڈوائیں گے ڈاڑی نہیں کٹوائیں گے کسی فیشن کے چکر میں پڑھ کر ہم اپنی ڈاڑی کے اندر کیچی اور اس طرح نہیں لگوائیں گے انشاءاللہ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ باتیں ان تک بھی پہنچ جائے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے ان کے اندر بھی عامل کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور وہ بھی آج کے بعد ڈاڑی نہ کٹوائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ